اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم بیٹا اند''s بعض ان legit این لے اوٹ اسم اس covering ڈان وہ تیмос پارس نہیں ہوتے پورا ہی لونگ کوششن ہوتا ہے ٹونٹی مارکس کا ایک ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح کرنے ہیں ہیڈنگز کے ساتھ خوبصورت کر کے اور بڑے سے بڑا ہو تو کوشش کرنی ہے اور اس میں آپ کے پاس چوائیس بھی ہے کہ آپ اردو میں اٹیمٹ کرنا چاہیے انگلیش میں تو میں تو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ اردو میں کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس مسلم جو ہے بیک گراؤنڈ نالیج ہوتا ہے جب آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالیج ہے میزہ آپ کو کوئی حدیث یاد ہوگی کوئی قرآن کی یا آیت یاد ہوگی جو ٹاپک دیا جائے گا پیپر میں تو آپ کو اس سے ریلیمنٹ کوئی مٹیریل یاد آ سکتا ہے پاسٹ کا کبھی آپ نے تفسیر پڑی تھی کبھی کہیں پہ اسلامی لیکچر لیا تھا تو کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت آپ کو یاد آ سکتے ہیں تو آپ کو انگلیش میں کنوارٹ کرنے مشکل ہو جائے گا غلط لکس بیٹھتے ہیں تو آپ اردو میں آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر اردو کا ایک یہ بینیفیٹ ہے کئی کئی ٹاپکس ایسے ہیں جس کے اندر اسلامی ٹاپکس میں موسٹلی لام اقبال کا شیئر بھی آ جاتا ہے تو لام اقبال کا شیئر اگر اس ٹاپکس سے ریلیمنٹ ہے تو آپ اس شیئر کو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ انگلیش میں ہیں تو آپ اس وقت صرف ارائبک لکھ سکتے ہیں ارائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کی آیت آپ لکھنا چاہے وہ نہ نہیں آتی تو کوئی بار نہیں آپ ترجمہ اس لئے باقی آپ کی مرضی انگلیش میں کریں یا اردو میں کریں دیکھ لیتے ہیں پہلا کوئشن میں نے کوشش کرنے کی تو تھوڑا سا ایس لیکچر میں دور ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کل تک اس کو کمپلیٹ کر دوں کل ویڈیو لگا دوں گا اپلوڈ کر دوں گا تاکہ وہ اپلوڈ کل بھی پرابلم ہو رہی تھی اپلوڈ بھی ہو جائے گی اور دوسرا آپ کا پورا کوئشن ہو جائے گا تو تصور اسلام یہ کوئشن آ سکتا تصور اسلام پر نوٹ لکھے تصور اسلام سے کیا مراد ہے اس پر ڈیٹیل سے لکھے تو دیکھ لیتے ہیں پہلے تعروف ہے فسٹ ایڈنگ ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کو انفراد دی اور اجتماعی یعنی پرسنلی انڈویویولی یہ اسلام جو دین ہے انسان فطرت کے بلکل لین مطابق ہے یہ اس کی مخالم نہیں ہے زمانے کے تقاظوں کا بخوبی جواب دے سکتے اسلام یہ بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح اثر کی جائے کیا عمل کیا جائے اور کس عمل سے پریز کیا جائے اسلام کسی ایسے مذہب کا نام نہیں ہے جس کا کل سرمایہ آیات کچھ عبادات اذکار اور رسوم یہ نہیں ہے کہ بس عبادات کرو سجدے کرو نہیں بلکہ پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا پورا ایک وہ سب پروسس دیتا ہے اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں زندگی کے تباہم شعبوں کی تعمیر کرتا ہے چاہے آپ کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں وہ اس میں اسلام کو آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا یہ نہیں ہے صرف نماز پر اور زندگی کے ہر پہلو کو ہدایت الہی کے نور سے منور کرنے ہر زندگی کا پہلو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے نور سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں زندگی کا ہر پہلو اللہ کے مطابق اسلام کی اصل دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہو ساری ہو اللہ تعالیٰ کا قانون ہو اسلام یہ دعوت دیتا ہے پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو اللہ تعالیٰ ہی حاکیم ہے اصل ہم اس کے خلیفہ قرآن مجید میں ویسے بھی ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بیجا گیا فلک خلیفہ ہوتا ہے نائیو تو اللہ نے اپنا نائیب بنایا اس کا کام اللہ کے لاز کو یہاں پر لاغو کرنا ہے اپنے لاز نہیں اور دل کی دنیا سے لے کر تحضیب و تمدن کے ارگوشت خالق حقیقی کی مرضی پوری ہو صرف اس کی مرضی کو پورا کیا جائے اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے رشاد باری تعالیٰ ہے تو یہ میں نے ریفرینسز کو ہائلائٹ کیا ہی اپنے اچھی طرح ریفرینسز جتنے اچھے ہوں گے آپ کو جائے اچھے ملیں گے ایڈنگز اور ریفرینسز یہ بھولنا نہیں ہے باقی آپ اپنی طرف سے کچھ لکھ سکتے ہیں ضرور تیس امر کی ہے کہ دنیا کو اسلام سوری ریفرینس دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے یہ صورت علی عمران کی وارس نمبر نائنٹین ہے انیس ہے اور کوش کرنا ہے کہ جب آپ وہ در پیپر میں کریں گے تو یہ جو ریفرینس ہوتا ہے اماز میں تو زیادہ بہتر ہوگا ضرور تیس امر کی ہے کہ دنیا کو اسلام کے درست تصور سے عاشنا کروا ہے دنیا کو پتا چلے اسلام کا تصوری پتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ اسلام کو برا سمجھتے ہیں اسلام کے لغوی اور استلائی مفہوم یہ کہا ہے کوئی صحیح کہہ لینا اسلام کے لغوی معنی اطاعت کے ہیں جھکنے اور مکمل سپورد گئے یعنی اپنے آپ کو بالکل اطاعت اللہ تعالی کی مکمل اطاعت کرنا بالکل اللہ کے سامنے جھک جانا اپنے آپ کو اس کے سپورد کر دینا اور اس کے دوسری لفظی معنی امن اور سلام تھی کہہ تو اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو استلائی اعتبار سے اگر اس کا مطلب دیکھا جائے تو پھر کیا ہوگا یہ تو لغوی معنی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے پاس سے جو خبریں ہیں اور ان پر عمل کرنا یہ ہمارا اسلام کا استلائی مطلب ہو گیا اچھا اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان میں آ جاتا ہے اسلام اور قرآن مجید یہ ہمارے پاس تیسرا ہیڈنگ باننی ہے اسلام اور قرآن مجید اب قرآن مجید کیا کہتا ہے اسلام قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے سورة آل عمران وارث نمبر آیت نمبر انیس میں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی آئے یعنی اللہ تعالی نے صرف اسلامی دین کو پسند کیا ہے آپ کے لئے ہم سب کے لئے اور اس کے علاوہ دوسری قرآن کا ریفرنس ہے اور جو کوئی یہ آل عمران کی وارث نمبر ایٹی فائیو ہے پچاسی نمبر ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ نہیں اپنی مرضی سے کوئی دین تو اسلام ہی ہے کوئی اور دین قبول نہیں ہے قابل قبول نیکسٹ سورة لکمان کی وارث نمبر بائیس ہے ٹوئنٹی ٹو وارث نمبر جو شخص اپنا اطاعت کا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے یعنی اطاعت بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو صاحب احسان بھی ہو تو اس نے مضبوط ہلکہ کو پختگی سے تھام لیا تو اس نے ایسے سمجھے مضبوط رسی کو تھام لیا مضبوطی سے ہلکہ کو اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے کیونکہ وہ پھر اللہ کے سپورد ہو گیا اللہ کے سامنے جھک گیا تو پھر اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی نیکسٹ ایف فور نمبر پہ اسلام اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ حدیث ریفرنس دیکھ لیتے ہیں حدیث میں بھی مختلی اوالوں سے اسلام کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کون سب مسلمان افضل ہے یعنی سب مسلمان میں کون سب سے زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو یہ بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو تو وہ مسلمان کیا ہو گیا سب سے افضل ہے دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہو یعنی بات اسی سینس میں ترمزی اور نیسائی کی ہے مسلمان وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال پر محفوظ ہو یعنی لوگوں کے جان و مال اور اس سے محفوظ رہے ہیں کسی پر ہاتھ نہ لگائے جان اور مال کو نقصان نہ پہنچائے آگے دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا یہ اس کو صحیح کر لیں ٹائپنگ میں اردو اتنے عرصے بار ٹائپ کی ہے تو توڑا پرابلم ہو رہی تھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے دیکھیں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے دوبارہ دیکھ لیں یہ بھائی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات سے کوئی مشکل حل فرمائے گا اور جو شک کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا بخاری اور مسلم کی کتنی زبردست بات ہے کہ نہ تو وہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور دنیا میں جس کی مشکل حل کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی مشکل حل کرے گا اور جس کے راز رکھے گا یہ پردہ پوشی کرے گا برائیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والدین نے اس کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے اسے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے دیکھیں وہ بھی تھوڑا حسین سے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس سے خیانت کرتا ہے اور نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور آج دیکھیں مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اسے زلیل کرتا ہے یعنی لوگوں کے سامنے زلیل یہ عزت رسپیکٹ کراب کرنا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اس کا مار اور اس کا خون حرام ہے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر عزت مال اور خون حرام ہے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویہ یہاں ہے کسی مسلمان کے لئے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت بڑی برائی ہے اگر وہ کوئی برائی نہیں کرتا یہی برائی بہت کافی ہے اس کے لئے کہ اگر وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے یہ ترمزی سے روایت نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلام کے حقوق کے حوالے سے حدیث اسلام کے حقوق جو ہیں اس کے حوالے سے حدیث دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی وہی جو ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اس پر ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں پہلی جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا کیا ہے اسلام کا جواب دینا دوسرا بیمار کی آیادت کرنا تیسرا اس کے جنازہ کے ساتھ جانا چوتھا اس کی دعوت قبول کرنا یعنی کھانے کی یہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے قبول کرنا چوتھا پانچوں کے ہے اور چھینک کا جواب دینا تو یہ اس کے مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہیں بخاری کی سے ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں ادھر پانچ سے ادھر چھے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہیں فرمایا جب تو مسلمان کو مل لے تو سلام کر پہلا سلام کرنا چاہیے جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر دعوت سے منع نہیں کرنا چاہیے یعنی مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرے اور جب تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھا مشورہ دیں یہ نہیں اس کا نقصان مشورہ اچھا دیں اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تو بھی جواب میں یاراموک اللہ کہے یعنی جواب دے چھینکا اور جب بیمار ہو تو اس کی اتی مارداری کر اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو مسلم سے آئی ہے تو یہ جو ہے ہو گئی حدیث آگے حضرت عمران صلی اللہ علیہ وسلم اسے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تب میں اس کی مدد کروں یعنی مظلوم ہے ظاہری بات ہے اس پر ظلم ہو رہا تو اس کی مدد کروں ظلم سے بچاؤں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں ظالم کی کیسے مدد کریں فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو یا فرمایا اسے روکو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے یعنی اگر ظالم کا بات روک لیتے ہیں ظلم کرنے سے باز رکھتے ہیں تو یہ اصل میں آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں یہ قسم کا تو ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے اور مظلوم کی کہ اس کو ظلم سے بچانا ہے بخاری سے آئیے نیکٹ جو مرحبا فیفت ایڈنگ جو ہے اسلام کا آغاز اسلام کا آغاز کب سے ہوا اسلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے جبکہ اس کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے اس حوالے سے علامہ غزالی مصری کی بات ہے اس کو ریفرنس کے طور پر لیا گیا ہے یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کے بعد آئے اسلام آدم علیہ السلام سے ہی تھا یعنی ایک لاکھ چھوپیزہ جو پیغمبر تھے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے جو تھے مسلمان ہی تھے تو اسلام وہاں سے ہوا اسلام اس دین کا نام ہے جو پندرہ سو سال پہلے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے یعنی یہ غلط ہوگا جو بڑی غلطی ہے جو کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر ہیں اس سے پہلے بھی اسلام تھا اسلام تو ان تمام رسالتوں کا عنوان ہے جو ابتدائی تخلیق سے آج تک لوگوں کو اداعہ دیتی چلی آرہی ہیں جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اسلام عید کا درست دیتے تھے یہ صحیح ہے کہ اسلام کی حقیقت اپنے کمال اور آخری شکل تک حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں پہنچی یہ ہاں کہ کمال اور آخری شکل تک یعنی اسلام کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہوئی لیکن قرآن کریم نے بلہ استشنا تمام انبیاء کے پیغامات کو اسلامی کا نام دیا پیغامات کو اسلامی کا نام دیا ہے قرآن میں اور اس کے علاوہ اگر ریفرنس ہے حضر یقوب علیہ السلام نے جن کا لقب اسرائیل ہے نہ صرف اسلام کی دعویٰ دی ہے اور وہ فاتح کو اس پر جمع رہے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی وسیعت فرمائی اور یہ قرآن سے ریفرنس ہے صورت بکرہ کی وارث نمبر 133 ہے 133 سے آیت نمبر کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یقوب علیہ السلام نے یہ یقوب ہے حضر یقوب علیہ السلام کو موت آئی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتہ ہے یعنی ایک ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے یہ ریفرنس ہوگی آگے ہیڈنگ نمبر 6 ہے میں 6 تک لکھ پائے ہوں باقی قد تک ہو جائیں گی اس کی 20 ہیڈنگز ہیں اسلام کا تصور الواہیت اسلام کا تصور الواہیت بہت واضح ہے اسلام شرک اور کف کی تمام اقسام کی نفی کرتے ہیں اور واقعی سچ ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سب سے پہلے ضروری ہے پہلے اللہ کی معرفت پہچانو اس کے بعد اسلام میں اور چیزیں اس کے بعد اس کی تعد اور اس کے احکام کا نفاظ کا نمبر آتا ہے قرآن قریم اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی تعریف اسے اچھے ناموں اور بلند صفات کو جس پورا انداز میں جاگر کیا گیا اس کی کوئی مثال کسی قدیم کتاب میں نہیں ملتی جیسے قرآن میں ملتی ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا متلک کنٹرول محسوس کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کا تھامنے والا ہے نہ اس کو انگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سورت بکرہ وارس نمبر 255 جس نے ہر چیز کو پیدا کیا جس کے اختیار میں ہو رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہو ہوایں چلاتا ہو بٹکتے ہوئے کو طریقوں سے روشنی ملاتا ہو انسان کو انسان اپنے آپ یہاں پہ مسپرنٹنگ ہو گئی ہے غلط لکھ دیا ہے انسان کیوں کر اپنے آپ کو اس کے سپورد نہ کرے کیوں کرے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کو اب بیٹا منصوب کرے یا اس کے بندوں سے مشابہ قرار دے اپنے آپ کو اس پر قرآن کریم میں شدید غصے کا اظہار کیا گئے یا یہ شرک کی نفی ہے شاد باری تعالیٰ ہے لوگوں نے کہہ دیا اللہ کسی نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے نا یعنی اولاد سے اولاد اس کی ہوئی نہیں سکتی ہیں اسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے ملک ہے یعنی ملکیت میں یہ سورت یونس ہے ورس نیمبر ٹونٹی بلکہ سکسٹی ایٹ ہے تو یہ ریفرینسز بھی ہیں اس طرح آپ نے کوئشن کرنے ہیں باقی جو ہیں باقی جو رہا گئے وہ بھی میں کوئش کروں اوکے اللہ حافظ اس کو نوٹس بنا لیں اپنے اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنے اسلامی آتا اوکے بیٹا اللہ حافظ